ملک میں مارے ظلے میں لوگ ہیں جو علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ برطرین لوگ ہیں اور معاشرے کی تل چھٹھ ہیں اور یہ محبت میں گمراہ ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی المرتضی کو خدا اور اللہ کہہ دیا برطر کو گواہ بنا کے یہ بات ان بچوں کے کہنے پہ میجیے کے ذریعے پوری سیاہ قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ سیاہ قوم میں مذہب جاپریہ میں فکر حناشہیہ میں دو ازدہ امامیہ مذہب میں دو خداوں کا کوئی تطور نہیں ہے فکر جاپریہ میں شرک کرنے والے کو قابل لفرت کہا جاتا ہے مشرک کو جہنمی کہا جاتا ہے مشرک کی فکر جاپریہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے لئے کوئی لعائت نہیں ہے خدا بندے بزرگ برطر ماغوز حسیقی ہیں وہی ساکت کا تلکشم لیکن انہیں نبیوں سے افضل مانتا ہے بلکہ شیخ محدث دیلوی علیہ الرحمہ نے توفہ اس ناشریہ میں باقاعدہ اس قول کو بیان کر کے اس کی تردید کی ہے کہ جو ایک طبقے کا خیال ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبوت دینے میں غلطی لگ گئی تھی وہ دینی تھی حضرت علی کو اور دے گئے حضور کو ہاں میں اس لئے اپنے عقیدے کی بات کروں اس کے اوپر کوئی کسی کو وہ نہیں کر رہا ہمارا عقید آئی ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جناب علی علیہ السلام کو اپنا نفس قرار دیا ہے اپنے جیسا قرار دیا ہے تو جب جناب علی علیہ السلام نفس رسول ہیں تو چونکہ رسول کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے لہذا جو اس کا نفس ہے وہ بھی کائنات کا بڑا آدمی ہے لیکن معصوم مانتا ہے یہ گمان کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس شان کے مالک ہیں جو معصومیت کی شان انبیاء علیہ السلام کو دی گئی یہ بارہ امام اور چودہ معصوم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا ہمارے جاہل مولوی بھی بول دیتے ہیں بعض کار معصوم صرف انبیاء کی زباد ہیں اولیاء اہلِ بیت محفوظ ہیں معصوم نہیں ہیں لگا کہ آپ کوئی جملے پیش کرنا ہوں کہ یہ چودہ کون ہیں کہ پتا چلے خدا کی طرف سے آئے یہی وہ بارہ ہیں یہی وہ چودہ ہیں کہ جو اللہ نے بھیجے ہیں وہ محمود ہے اس نے محمد کو بھیجا وہ عالی ہے اس نے علی کو بھیجا وہ فاطر السماوات والارض ہے اس نے فاطمہ کو بھیجا وہ محسن ہے اس نے حسن کو بھیجا وہ قدیم الاحسان ہے اس نے حسین کو بھیجا وہ معبود و مسجود ہے اس نے عابد و سجاد کو بھیجا وہ علیم و خبیر ہے اس نے باقر و نولوم کو بھیجا وہ استقل قائلین ہے اس نے جعفر و صادق کو بھیجا غیز و غزب پہ اسے قابو ہے اس نے موسیٰ قادم کو بھیجا مرزات کا مرکز اس کی ذات ہے اس نے علی بن موسیٰ رضا کو بھیجا تقویٰ وہ عطا کرتا اس لیے اس نے محمد تقیقہ بھیجا نقاوتِ پاکیزگیاں اس کی تھی اس نے علی نقی کا بھیجا حیبت اس کی ہے اس نے حسنِ اسکری کا بھیجا وہ غیبِ مطلق ہے اس نے مہدیِ منتظر کا بھیجا اور شہادہ محکومین ان کی طرف سے رہنمائی کے لیے دنیل سے اُترے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا قوت کا اظہار ہیں اور یہ وہی کرتے ہیں جو خدا ون چاہتا ہے یہ اللہ کا نور بھی ہیں یہ اللہ کے ولی بھی ہیں یہ اللہ کے بندے بھی ہیں محمد وعالی محمد کو علی علیہ السلام سے لے کے آخری بات تک کسیوں کو بھی اللہ کہنا شیعت سے خارج کر دیتا ہے علی کو اللہ کہنا سننا پڑھنا بولنا سمجھنا میرے نصیب کنا ہے اور یہ کہنے والا قابلِ لفت